اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی اور سویٹ فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ اکرادنا مازیر ہے آپ کے ساتھ آپ کے موسٹ فیوریٹ چینل پیٹل انڈ اورل سیکرٹس میں ایک نئی ریمیڈی لے کر فرائیڈے کے لیے اور ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ فرائیڈے کا دن سپیشل ہوتا ہے سپیشل دن سپیشل ریمیڈی ہوتی ہے اور سیزن ہے ونٹر کا اور ونٹر کا سیزن اور ہم ونٹر کے سیزن کے فروٹس استعمال کرتے ہوئے اپنی سکین کو گلو نہ کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو چلیں بڑھتے ہیں اپنی ریمیڈی کی طرف اور آپ کو بتاتے چلیں کہ سیزن فروٹس اور مالٹوں کا اور کینو کا آ چکا ہے اور انجز کسی بھی صورت میں ہوں مالٹوں ہوں مسمی ہوں چاہے کینو ہوں اور فروٹر ہوں جس طریقے کے بھی کینو ہوں ہوںでは سر وجہ سے پورا اورنج ح religion میں کو دیکھو realized سردیوں کے دن ہے اور یہ دو فروٹس ہوں آج کل اہم ہیں اور ہے اور شائق آئے ہوں انہیں دوسرا بنانا ہے ان دونوں کے ساتھ ہم ریمیڈی بنائیں گے اور کس طریقے سے بنائیں گے اور آپ کو اپلائی کر کے بھی دکھاؤں گی چلیں بڑھتے ہیں اپنی ریمیڈی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس کو پیل کر لیتے ہیں پیل آف کرنے کے بعد پھر نیکس پروسیجر ہے پورا کیلہ آپ نے یوز نہیں کرنا مطلب کہ جتنا آپ کا فیس اگر آپ صرف فیس پہ لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے فیس کے لیے کرنا ہے اور اگر آپ ہاتھوں اور پیروں پہ بھی لگانا چاہ رہے ہیں تو ہاتھوں اور پیروں کے لیے جو کہ میں جسٹ فیس کے لیے کروں گی اس وجہ سے میں پورا بنائنا نہیں اس کو نہ کٹ کروں گی اس کو ہاف کٹ کر کے میرے فیس کے لیے ہاف ہی کپی ہوگا یہ آپ کے اپنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا کرتے ہیں اس کو اچھے سے اپنے میش کرنا ہے یہ کانٹے کی مدد سے میں میش کر لوں گی یہ بہت اچھے سے میش ہو جاتا ہوتا ہے اس کو میش کر کے کرنا ہے اس کی بہت ساری چیزیں بنتیں یہ بہت اچھا ہوتا ہے آپ کی سکین کو موسٹرائز بھی کرتا ہے اور آپ کی سکین کو گلو بھی کرتا ہے اتنے اس کے اندر نیوٹرنز ہوتے ہیں جن کے آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو چیزیں آپ لوگ بزار سے لیتے ہیں کیمیکل والی ان میں ذرا سابق اورگینک کوئی چیز نہیں ہوتی سارا کچھ جو ہوتا ہے وہ کیمیکل سے بھرا ہوتا ہے جو وقتی طور پر آپ کو لگتا ہے آپ کا چہرہ وائٹ ہو گیا ہے لیکن وہ وائٹ نہیں ہوتا ایک دو دن کے بعد بھرا ہوتا ہے سپیشلی بھرا ہوتا ہے اور جو آپ کے چہرے پر براؤن تل ہوتے ہیں یہ جو بنینا ہے ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے سپیشلی جن کے چہرے پر براؤن کلر کے تل ہے تو وہ تو یہ ریمیڈی ضرور ٹرائی کریں ویسے گلوئن کے لیے کیونکہ موسمی پروڈ آج کل بہت آئے وائے ہر گھر میں یہ چیزیں آتی ہیں نوری طور پر یہ دیکھیں کتنا اچھا سمودھ سا اس کا پیسٹ بن گیا ہے اور اب اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے اور یہ جو بنینا ہے آپ کو بتاؤں گے کہ ان کی ہم اپنے پھولوں اور پودوں کا بھی آپ کو بتاتی رہتی ہیں جو چیزیں انسانوں کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ پھولوں اور پودوں کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت ضروری ہوتی ہیں ان کی ہم خاد اورگینک خاد آپ کیسے بنائیں گے وہ بھی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گے یہ چھلکے بھی آپ نے نہیں پھینکنے یہ بھی ہم کام میں لائیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے کٹ کر رکھا ہوا ہے آرنج آج کل میٹھے ہو جکے ہیں میٹھے ہیں یا کھٹے ہیں جو بھی ہیں وائٹمین سی سے برپور ہوتے ہیں آپ جس یہ دیکھیں کہ یہ فائدہ مند کتنا یہ دیکھیں میں اس کے اندر نچوڑوں گی اتنا یعنی کہ جتنا آپ اپلائی کریں بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا اتنا ہی کافی ہوگا میرا خیال ہے باقی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا چیز کتنے چہرے کے لیے بنا رہے ہیں چہرے ہاتھوں پیروں کے لیے بنا رہے ہیں یا اور باقی کسی اور نے لگانا ہے دو تین بندوں نے لگانا ہے تو یہ پورا اورنج بھی آپ یوز کر سکتے ہیں بس یہ دو چیزوں کی ریمیڈی ہے کچھ چولے پر نہیں پکانا کچھ بزار سے نہیں لینا ملتی تو یہ چیزیں بزار سے ہیں لیکن عموماً بینٹر سیزن ہے تو ہر گھر میں ہی یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ دیکھیں اب یہ اپلائی کیسے کہنا یہ اچھے سے جو ہے نا اورنج یوز جو ہے نا اس کے اندر مکس ہو چکا اس بنائنے کے اندر مکس ہو چکا یعنی وائٹامین سی اور بہت ساری نیوٹرن سے یہ بھرپور پیسٹ ہے اور جب ہم اس کو آدھے گھنٹہ تقریباً اپنے چہرے پہ یہ ہاتھوں پہر پہ لگا رہنے دیں گے تو خود سوچیں ہمارا چہرہ اور ہاتھ پہر ان اصلی اور آرگینک چیزوں سے کس قدر گلو اور وائٹ ہو جائیں گے خاص کر یہ دیکھیں یہ میں آپ کو ٹرائی کر کے دکھاتے ہیں یہ میرے ہاتھ پہ میں لگا رہی ہے یہ جو نکلز ہوتے ہیں ان کے انگلیوں کے جوڑ جو ہوتے ہیں ان کو اچھے سے مساج کریں ہلکا ہلکا مساج ہلکے ہاتھ سے مساج کرنے کے بعد آپ ان کو پیسٹ لگا کے چھوڑ دیں آدھے گھنٹے بعد یہ فل فور ریزلٹ ہے جھٹ پٹ ریمیڈی ہے جی بلکل اس کو جھٹ پٹ ریمیڈی کہتے ہیں یہ آپ لگائیں گے آدھے گھنٹے بعد آپ نے سادہ پانی سی اس کو واش کر لینا ہلکے ہلکے اس کو مساج کرنا ہے نیوٹرن سے بھرپور ریمیڈی ہے آپ کھا بھی سکتے ہیں لگا بھی سکتے ہیں اتنی اچھی سی یہ ہے نا ریمیڈی اس کو ہلکے ہلکے مساج کرنا ہے اور آدھا گھنٹہ یہ پیسٹ جو ہے نا آپ نے لگا رہنے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو سادہ پانی سے ریمیوک کر لینا ہے تو آپ نے یہ ضرور ٹرائی کرنا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے چھلکوں کو ہم نے کہاں یوز کرنا ہے یہ کھائیں بھی اور کھانے کے بعد اگر اس میں تھوڑا بہت رس بچ جاتا ہے تو اس کی ریمیڈی بنا کے اپنے چہرے پہ بھی یوز کریں بجائے آپ دکانوں پہ جانے جا کے برینڈڈ کریموں پہ اتنے اتنے پیسے ضائع کرتے ہیں آپ فروٹس اپنے سیزن کے فروٹس گھر میں لے کر آئیں ان کو کھائیں بھی اور ریمیڈی بنا کے اپنے چہر اور ہاتھوں پیروں کو بھی خوبصورت بنائیں جس طرح کا یہ اورنج اور بنائنا اسی طرح کہ آپ خود میٹھے اور خوبصورت ہو جائیں گے ایک دفعہ ٹرائی کیجئے ٹرائی کر کے آپ اپنی آپی کو کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ کیا ریزلٹس رہے ہیں اس کے اور پھر مجھے مزید بھی بتائیں کہ میں کیا کیا ریمیڈیز آپ کو دوں تو دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا یہ فرائیڈے سپیشل ریمیڈی تھی فروٹس ریمیڈی تھی اور آپ کے لیے بہت ہی اورگینک چیز تھی آپ چاہے روزانہ کھا رہے ہیں کھانے کے بعد تھوڑا سا سات مکس کر کے لگا بھی سکتے ہیں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور کومنٹ سیکشن میں آکے بتایا کریں اور مجھے ٹک ٹاک اور انسٹا پہ بھی فالو کیجئے اور وہاں بھی آپ ان باکس میں بتا سکتے ہیں جو بھی بات کرنیوں کر سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ